اسلام علیکم ویوریسو نیشنل سیویں انگیں پرافر ریٹس کا اعلان کیا ہے یہاں پہ انہوں نے انانوسمنٹ کیا ہے رائٹ آف رائگولر انکم سارٹیفیکیٹ این شارٹ ایم سبتہ یہاں پہ یہ اعلان کر دیا ہے تو کچھ نیوز اس طرح سے ہے کہ نیشنل سیویں انگیں صرف رائگولر انکم سارٹیفیکیٹ اور شارٹ ایم سارٹیفیکیٹس کی ریٹس میں اضافہ کیا ہے باقیوں کے ریٹس ہیں وہ سیم ہی رکھیں گے ان میں کوئی کسی قسم کی رد و بدل نہیں کی گئی ہے تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں جی ریگولر انکم سیٹیفیکیٹ کی تو ریگولر انکم سیٹیفیکیٹ کی اوپر جو پہلے منافع تھا وہ بارہ اشاریہ 36% کے حساب سے 1030 روپے مہانہ بنتا تھا اب جہاں وہ بارہ اشاریہ 36 سے بڑھا ہے کہ بارہ اشاریہ 60% کر دیا گیا جو کہ اب بنتا ہے 1050 روپے آگے ہم آجاتے ہیں شار ٹرم سیونگ سیٹیفیکیٹ کے بارے میں تو یہاں پہ شار ٹرم سیونگ سیٹیفیکیٹ میں بھی پرافلیٹس میں اضافہ کیا گیا ہے پہلے تین منت کے اوپر آپ کو جو منافع ملتا تھا وہ 3750 روپے تھا جو کہ 15% کے حساب سے بنتا تھا اب 16.12% کے حساب سے 4030 روپے بنتا ہے چھے منت کے اوپر پہلے جو منافع تھا وہ 15.4% کے حساب سے 7000.20 تھا اب 16% کے حساب سے 8000 روپے منافع بنتا ہے اسی طرح ایک سال کے اوپر پہلے جو 15.14% کے حساب سے منافع تھا 15140 روپے تھا اب جہاں پہ 15.16% کے حساب سے 15960 روپے بنتا ہے تو یہاں پہ کافی اضافہ دیکھنے کو ملا ہے دیگر سیٹیفیکیٹ کے پرافلیٹس کچھ یوں ہیں تو ویور سب سے پہلے بات کریں گے دیفینس سیونگ سیٹیفیکیٹ کے دیفینس سیونگ سیٹیفیکیٹ دس سال کی سکیم ہے اس کے اوپر جو آپ کو شرعہ منافع مل رہا ہے وہ مل رہا ہے 12.25% اگر ہم لوگ ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں ان کا شرعہ منافع تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 12.26% ہے یہ دس سال کی سکیم ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ دس سال کی سکیم کے اوپر ایک لاکھ کے اوپر آپ کو ایک لاکھ ایک سال بعد جو ہے وہ آٹھ ہزار پے اس کے بعد دو سال بعد سترہ ہزار پے تین سال کے بعد ستائیس ہزار پے چار سال کے بعد انتالیس اسی طرح پائنس سال کے بعد پچپن اور چھ سال کے بعد پچھتر اس کے بعد آٹھ سال کے بعد پورا ایک لاکھ اس کے بعد ایک لاکھ تیس اس کے بعد ایک لاکھ اٹھ سٹھ اور دس سال کے بعد آپ کو ایک لاکھ کے اوپر جو ٹوٹل آپ کے اماؤنٹ ہے وہ تین لاکھ اٹھارہ ہزار پے کا منافع آپ کو دیا جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں جناب اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جی سیونگ اکاؤنٹ کا سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر جو آپ کو شارعہ منافع دیے جا رہا ہے وہ ساڑھے چودہ پرٹنٹ کے ساب سے مہانہ کا منافع بنتا ہے وہ چودہ سو پچاس روپے بنتا ہے ایک لاکھ کے اوپر اس کے بعد ہی بات کرتے ہیں پنشنر بینیفٹ اکاؤنٹ کی تو پنشنر بینیفٹ اکاؤنٹ کے اوپر جو شارعہ منافع ہے وہ تیرہ اشاریہ بانمے پرسنٹ ہے جہاں پہ آپ کو مہانہ منافع گیارہ سو ساٹھ روپے بنتا ہے کسی طرح کی زکاة اور ٹیکس کی کھٹوتی کے بغیر یہ منافع میں آپ کو بتا رہا ہوں باقی سارے جو بھی منافع بتائیں ہیں ان میں زکاة اور ٹیکس جو بھی لگتا ہے وہ کھٹوتی کر کے ہے اس کے بعد بات کریں گے شہدہ فیملی ویلفئر اکاؤنٹ کی جس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگتا اس کا شارعہ منافع ہے چودہ اشاریہ سولہم پرسنٹ تو یہاں پہ مہانہ منافع آپ کو ملتا ہے کیارہ سو اسی روپے اس کے بعد بات کریں گے بہبود سیونگ سیٹیفکیٹ کی بہبود سیونگ سیٹیفکیٹ کے اوپر جو شارعہ منافع ہے وہ 13.92% ہے اور منافع کی جو رقم ہے وہ 1160 روپے بنتی ہے مہانہ کے حساب سے یہ سپیشل سیونگ سیٹیفکیٹ کی تو یہاں پہ شارعہ منافع وہ 13.10% ہے اور یہاں پہ آپ کو منافع بھی اس حساب سے دیا جاتا ہے یہاں پہ میں بتکا دیتا ہوں یہ جو سپیشل سیونگ ہے یہ 6 ماہ ایک سال ڈیرھ سال دو سال ڈھائی سال اور تین سال کے لیے ہوتا ہے تو یہاں پہ 6 ماہ کے اوپر آپ کو 13% کے حساب سے 65,00 رپے مل رہے ہیں اس کے بعد سال کے اوپر آپ کو سال پہ اوپر بھی سیم ہی ہے ڈیرھ سال کے اوپر بھی سیم ہی ہے اس کے بعد ڈھائی کے پہ پہ بھی سیم ہی ہے اور آخر تین کے اوپر جا کے آپ کو 13.60% منافع ملتا ہے 60% کے حساب سے آپ کو 6800 روپے کا منافع دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ لوگ تین سال کے لیے انمیسمنٹ کرتے ہیں ایک لاکھ پر آپ کو یہ منافع 600 روپے ملتا ہے سلانہ کی بنیاد پر تو یہ ہے گائز نیشنل سیونگ کے لیٹس پرافریٹس فیڈیو اچھے لگے تو لائک کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کرنا ماتھ پھولیے گا بہت شکریہ